خبر یہ ہے کہ پی ٹی اے کے ورکرز اپنے ہی وزراء سے نالاں ہیں پی ٹی پشاور کے نائب صدر وزراء کے خلاف میدان میں آگئے ہیں وزراء ہمارے کام نہیں کر رہے نائب صدر پی ٹی پشاور ندیم اتنان خیل نے یہ بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ میں سابق ڈسٹرک میمبر بھی رہ چکا ہوں اور پارٹی کے لیے جیل بھی کارٹی ہے انہوں نے مزید کیا کہا آئے جانتے ہیں علی امین صاحب آپ سے محاطب ہوں جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ کوئی افیسر اگر آپ سے کوئی ریشورت طلب کرتا ہے کام نہیں کرتا تو آپ پتر اٹھا کر اس کا سر پوڑے تو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی منسٹر ہمارا کام نہیں کرتا پاکستان دہائی کے سابقے ورکر کا کام نہیں کرتا تو اس کے ساتھ کیا رویہ کیا جائے کیا اس کا سر بھی پوڑا جائے کہ نہیں وہ اس سے بالتر ہے برے میرے پانی میری آج کی ویڈیو آپ کے لئے ایک پیغام ہے ایک وارننگ ہے اگر آج کے بعد پاکستان دہائی کے انصاف کے ورکر کا کام نہیں ہوگا تو کوئی منسٹر بھی اپنے آفیس میں کام نہیں کرے گا ندین اطمان خان کی خیل کیا آپ نے بات سنی اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائنہ ایک نیوز سفیر اللہ سفیر آپ اگاہ کیجئے گا ورکر نالا ہیں اور انہوں نے ایک ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کیا جو ہم نے ابھی سنا بھی کیا کہنا ہے پی ٹی اے کے قیادت کا ورکر کیوں نالا ہیں اور ان کی جو شکایات ان کا ازالہ کیوں نہیں کیا جا سکا دیکھیں انصاف کی پراہمی کی دعویدار جماعت اندرونی اختلافات روز بروز بھل رہے ہیں اور وہ سامنے آ رہے ہیں اسی سسلے میں آج جو ویڈیو وائل کی رہی ہے ندیم اطمان خیل کی جانے سے وہ بھی اسی سسلے کی اکڑی ہے جو عہدے دار ہیں جو ان کے منسٹرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ابھی ہی ہم نے حکومت سنبھالی ہے اس کی باگدور ہم نے سنبھالی ہے تو اس وائے سے حکومتی معاملات چلانے ہیں ابھی ہم نے بجٹ پیش کیا ہے ہم اپنے ورکرز ساتھ دلکل خیال رکھیں گے لیکن ہماری جب روٹین میں آئیں گے معاملات جو صوبائی حکومت کے معاملات ہیں وہ روٹین میں آئیں گے بجٹ پیش کر دیا گیا ہے وہ منظور ہونے وہ جب منظور ہوگا تو اس کے بعد ہی جتنے ترقیاتی کام ہیں جتنے ترقیاتی امور ہیں وہ سر انجام دیے جائیں گے اور ورکرز کے حقوق اور ان کا بھی خیال رکھا جائے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ عام عوام کا بھی خیال رکھا جائے گا تو یہ صورتحال ہے کہ گلے شکوے آ رہے ہیں لیکن جو عالی عددار ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم اپنے ورکرز کا یقیناً خیال رکھیں گے لیکن چونکہ حکومت ہی ابھی سنبھالی ہے اور معاملات ابھی رکھین پہ آ رہے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑے گلے شکوے ہیں جس کو ہم بہت جلد دور کر دیں گے بہت جلد گلے شکوے دور ہوں گے بہت شکریہ سفیر اللہ آپ اس حوالے سے آگا کر رہے تھے